اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم میں ہوں آپ کا مزبان عبداللطیف ساجد پروگرام سیرت النبی لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں ناظرین محترم باتیں حبیب کی محمد صلی علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جس قدر باتیں کرتے جاتے ہیں شوق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جس قدر ذکر حبیب سنتے جاتے ہیں تشنگی بڑھتی جاتی ہے مجھے شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ اکھان جون جون شربت وصل پیون تھیوں تھیوں ترہائیاں ہن دیا ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس قدر بھی ہو شوق مزید بڑھتا ہے پیاس مزید محسوس ہوتی ہے تشنگی مزید محسوس ہوتی ہے تو یہ ذکر آج انشاءاللہ آگے بڑھے گا بات ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کی طائف کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف پہنچیں وہ تو ایسی تکالیف ہیں کہ بیان کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو جائیں سنتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہو جائیں جس شخصیت پر یہ مشکلات گزر رہی تھی ان کا کیا حال ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام دستور اور قانون ہے پریشانیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں اگر کوئی امتحان ہوتا ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں پریشانی اور امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا انعام بھی اترہی بڑا ہوتا ہے طائف میں تکالیفیں بہت زیادہ تھی لیکن اس کے بعد جو اللہ وعدہ لا شریک نے انعام کیا کہ اپنے پاس بلایا مہمانی کے لئے جسے اسرہ اور معراج کہتے ہیں آج اسرہ اور معراج کا ہی تذکرہ ہوگا تو ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر عطیق الرحمن صاحب آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی معروف شخصیت ہیں آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹری مدینہ منورہ سے پی ایچ ڈی ہیں اور بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ مسجد نبوی میں مسند تدریس پر بھی فائز رہے ہیں قبل اس کے کہ ہم موضوع شروع کریں میں ڈاکٹر صاحب سے چاہوں گا کہ ہمیں اسرہ اور معراج کا مطلب بتا دیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے یہ دونوں عربی لفظ ہیں تو ان کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ جی ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے اسرہ اور معراج کا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے اور اس میں ہمارے لئے بڑی حکمتیں ہیں بڑی عبرتیں ہیں بڑے اسباق ہیں انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے تو یہاں پہ سر دست اسرہ اور معراج یہ عربی زبان کے دو لفظ ہیں اسرہ اسرہ یسری اسرہ سے ہے اور سرہ یسری سے بھی آتا ہے یعنی مجرد کا سیگہ بھی ہے اور مزید فی کا سیگہ بھی ہے یعنی الفاظ کم ہوں زیادہ ہوں معنی تقریباً ایک جیسے ہی ہے رات کے وقت چلنا اور یہاں پہ قرآن مجید کی آیت ہے سبحان اللہ دی اسرہ بی عبدی ہی تو وہاں پہ عربی لغت کا ایک قائدہ ہے کہ باق کے ساتھ اس کو متدی بنایا جاتا ہے تو اس کا معنی چلانے کا معنی میں یہاں پہ کہ اللہ تعالی نے اپنے بندے کو چلایا تو اسرہ کا معنی گویا کہ یہاں پہ چلنا یا چلانا ہے یہ لفظی معنی اس کا ہے رات کے وقت میں تو رات کے وقت میں چلنا یا چلانا یہ معنی میں اس میں آتا ہے تو آپ اسلام کو جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک چلایا گیا لے جایا گیا تو یہ گویا کہ اسرا کا معنی ہو گیا اور میراج جو ہے یہ عراجہ یعروج اسے ہے چڑھنا اور اسی سے میراج اسمِ اللہ ہے چڑھنے کا عالی اصل لفظی معنی تو اس کا یہی ہوا گئے جیسے سیڑھی جو ہے وہ چھت تک جانے کا جو ہے وہ عالی ہے ذریعہ ہے اس کو میراج کہا جاتا ہے تو یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سفر جو مسجدِ اقصہ سے لے کر آسمان اور پھر ساتوں آسمان اور پھر بیت المامور اور پھر صدرت المنتہا اور پھر اللہ تبارک وطالعہ کے پاس ملاقات ہوئی اور پھر وہاں سے واپسی یہ سارا سفر جو ہے یہ میراج کہلاتا ہے ڈک شاہب یہ ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں عروج و زوال تو میراج غالباً عروج ایکی اسی سے اسی سے بلندی کی طرف چڑھنا عروج جو ہے وہ بلندی کی طرف جانا ہی ہوتا ہے بالکل صحیح ہے سامین محترم ناظرین کرام اس دور میں ایک عجیب و غریب فتنہ بھی پایا جاتا ہے جو موجزات کیا تقریباً انکار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات ہی رات مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچنا یقیناً موجزہ ہے پھر وہاں سے آسمانوں تک جاناً یقیناً موجزہ ہے تو کچھ لوگ ان موجزات کو عقل پر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ جو حقائق ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں ان کو جیسے وہ ہیں ویسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سیاکو سباک سے ہٹا کے اس کو تعویل کرتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹ شاہب سے یہ بھی رہنمائی لیں کہ اس یہاں یہ جو موجزہ ہے اس سے متعلق ناظرین کو کچھ آپ مستفید کریں موجزہ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے آجزہ یوجزہ اعجاز کا معنی ہوتا ہے کسی کو آجز کر دینا آجزہ آجزہ نا یعنی کوئی انسان کام نہ کر سکے تو کہتے ہیں آجز ہو گیا انسان بہت سے لوگ اپنا تخلص بھی رکھ لیتے ہیں لقب بھی رکھ لیتے ہیں آجز کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو یہ یہ لفظ اسی سے ہے تو معجزہ آجز کر دینے والا یعنی انسانی فطرت سے ہٹ کر کوئی ایسا کام واقع ہو جانا جو انسان نہ کر سکتا ہو یعنی خارق عادت جسے کہا جاتا ہے کہ انسان اس طرح کا معاملہ نہ کر سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام انسان کے ہاتھ پہ سادر کر دیتا ہے بلکہ عام انسانی نبی کے ہاتھ پہ سادر کرتا ہے تو اسے جہاں وہ معجزہ کہا جاتا ہے یعنی کوئی بھی ایسا عمل جو ظاہری طور پر انسان کے بس میں نہ ہو وہ نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ انسان کے ذریعے سے ہو جائے تو اسے جہاں وہ معجزہ کہا جاتا ہے جب وہ انسان جہاں وہ اللہ کا نبی ہو اللہ کا پیغمبر ہو رسول ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر نبی کو جہاں وہ لاتھی زمین پہ پھینکتے تھے تو ساپ بن جاتا تھا اسی لاتھی کو پتھر پہ مارا تو چشمیں پھول پڑے اسی لاتھی کو دریاء پہ مارا تو راستے بن گئے عیسی علیہ السلام کو ہاتھ پھیرنے کی جہاں وہ موجزہ اتا کیا گا تھا مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا پھل بیری کی بیماری کوڑ کی بیماری اس طرح کی بیماری جو بھی مریض ہوتا تو اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ جہاں وہ تندرست ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیشمار موجزہ اتا کیے گئے ان میں سے سب سے بڑا موجزہ تو قرآن مجید ہے موجزہ خالدہ جسے کہا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ موجزہ ہی موجزہ ہے کوئی بھی آدمی اس طرح کی چیز جہاں وہ نہ لا سکا ہے اور نہ لا سکے گا لیکن آپ کے موجزوں میں سے ایک موجزہ یہ اسرا اور میراج کا بھی ہے تو اڈرک صاحب کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجزہ کا مطلب جس سے اکل عاجز آ جائے مثلا انسان کی اکل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی کہ یہ کیسے ہو گیا تو یہ کہنا درست ہے جی جی وہ کام جو انسان کر ہی نہیں سکتا کر نہیں سکتا لیکن وہ انسان کر دیتا ہے تو ظاہری طور پر دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں یہ ممکن نہیں یہ کام ممکن نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو ناظرین اکرام دیکھا جائے تو دنیا موجزہ سے بھری ہوئی ہے تو موجزہ کا انکار کرنے کی کوئی صورت تو نظر نہیں آتی نہ یہ اس کی کوئی ضرورت نظر آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھے دن میں زمین و آسمان کا نظام پیدا کر دیا کیا یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کیا یہ کسی کی بس کی بات ہے کیا سورج کو ملنے والی مسلسل انرجی جو لاکھوں سالوں سے جاری اور ساری ہے اور آج تک اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی کیا یہ سمجھ آتی ہے ہمیں یہ فلکیات اور جتنے بھی اجرامیں فلکی ہیں جو اپنے اپنے مدہار میں لاکھوں سال سے چر رہے ہیں اور ایک ذرابین میں ایک یعنی سیکنڈ کا ہزاروں حصہ بھی فرق نہیں پڑا تو کیا یہ ہماری سمجھ میں آتی ہے لہٰذا جو چیز جیسے شریعت میں وارد ہے اس کو بغیر اپنی اکل پر پرکھے مان لینا اسی میں ہماری بہتری ہے تو ڈک صاحب یہ جو اتنا بڑا عظیم واقعہ ہے اسرا اور میراج کا اس کی تاریخ کا بھی کوئی تعین ہے کہ یہ کب ہوا تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں پچھلی بات سے لیٹڑ ایک بات ہے کہ اسرا اور میراج جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ موجزہ ہے یعنی موجزہ یہی ہے کہ رات کے کچھ لمحے میں تھوڑے سے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ مسجد حرام سے لے جایا گیا مسجد اقصہ تک مسجد اقصہ جو ہے تقریباً حرم سے بارہ سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے کا سفر تھا یہ جو آپ نے رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں جہاں وہ کیا اور پھر اس کے بعد جہاں وہ زمین سے لے کر آسمان پہلے آسمان تک کا سفر پانچ سو سال کی مسافت کا فاصلہ ہے دوسرا آسمان تک پھر ایسے ہی پانچ سو سال کی مسافت کا فاصلہ ہے تیسرا ساتوں آسمان تک پھر صدرت المنتہار پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات پھر جنت اور جہنم یہ سارے معاملے آپ نے دیکھے اور رات کے ایک حصے میں اور رات و رات آپ واپس آگئے اور صبح کو فجر کی نماز آپ نے مکہ میں پڑھی اور صبح وہیں پڑھی یہ موجزہ ہے کہ ایک رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا پروسیجر اور اتنا لمبا سفر وہ آپ نے اور نظارے کرنے کے بعد قدرت کے واپس آگئے یہ انسان نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ دکھلاتا جس کو دکھلانے ہیں اور اپنے نبی کے ہاتھ پہ اس طرح کا کام کرتے ہیں اور آپ کو یہ نشانی اور یہ موجزہ عطا کیا گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں موجزہ ہوتا ہے یہ ہے کہ جو ایسا کام واقعہ ہو جائے جو دلیل بن جائے کہ یہ نبی یہ سچا نبی ہے یہ جو باتیں کرتا ہے یہ بالکل صحیح کہتا ہے اس ناہیے سے جائے یہ موجزہ اس کو کہا گیا ہے دکھل صاحب وغیرہ اس میں تھوڑا سا مزید یہ اضافہ کر لیں کہ یہ جو موجزہ تھا میراج یہ روح اور جسم کے ساتھ ہوا تو ہی موجزہ بنے گا وغیرہ نہ خواب میں تو ساری دنیا بہت بہت لمبے کام کر لے گا اس سلسلے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے لوگوں میں تین کول ہیں عمومی طور پر جو لوگ بتلاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اسراء اور میراج جسم اور روح دونوں کو ہوا دوسرا کول یہ ہے بعض علماء کا کہ نہیں صرف روح کو ہوا روحانی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ یہ منامی ہے یعنی خواب میں دکھایا گیا لیکن خواب والی بات بعض روایات میں شارع کنائے موجود ہیں بعض علماء نے کہا آپ کو خواب میں بھی دکھایا گیا لیکن عام طور پر جو قرآن مجید میں موجود ہے سبحان اللذی اصرا بیعبدیہ لیلم من المسجد الحرامی للمسجد الاقصر لذی بارک نہ حولو اس آیت میں جس موجودے کا ذکر ہے یہ روحانی بھی نہیں ہے یہ منامی بھی نہیں ہے خواب بھی نہیں ہے اور روح کو بھی نہیں ہوا بلکہ جسم اور روح دونوں کو ہوا بلکہ موجودہ بنتا ہی تب ہے اگر جسم اور روح کو جہاں وہ قرار دیا جائے اگر صرف روح کو ہوا ہے کسی کو کیا اطراز روح کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں پھر تو مکہ والوں نے اطراز نہیں کرنا تھا روح سے پوچھتے ہیں روح کا تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ روح ہوتی کیا ہے تو روح چلی گی آگئی اللہ کا کام ہے بندے کا کوئی دخل نہیں ہے خواب بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ خواب تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے خواب آیا قرآن و جید میں اور حدیث پاک میں بے شمار دلائل ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ یہ اسراء اور میراج جسم اور روح دونوں کو ہوا ہے ان میں سے ایک دلیل تو اسی آیت میں ہے کہتے ہیں عبد یہ جسم اور روح دونوں چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے خالی روح کو عبد نہیں کہا جاتا خالی جسم کو عبد نہیں کہا جاتا دونوں چیزیں موجود ہیں تو پھر عبد کہتے ہیں دوسری دلیل اسی میں ہے سبحان کا لفظ اللہ پاک ہے بڑی عظمتوں والا ہے جس نے یہ اسراء کروایا خواب تو ہر بندے کو آتا ہے اللہ پاک ہے جس نے آپ کو خواب دکھا ہے اللہ پاک ہے جس نے آپ کو خواب دکھا ہے کہیں اور بھی ذکر ملتا اس طرح کی کوئی بات نہیں بلکہ یہاں پہ یہ پاک تعجب کا سیگہ ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے معاملے کو ذکر کر رہے ہیں ایک بہت عظیم معاملے کو ذکر کیا جارہا ہے وہ عظیم معاملہ تب ہی بنے گا جس وقت جہو جسم اور روح کو جہو ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تیسے دلیل وہی مشرقین مکہ اتراز ہی نہ کرتے اگر یہ روح کو یا خواب کی حالت میں ہوا ہوتا تو کبھی اتراز نہ کرتے آپ کے جسم اور روح کو جہو کروایا گیا اور ایسے ہی حدیث میں موجود ہے کہ براک سواری جہو اللہ کی روح کے لیے براک کی ضرورت نہیں روح تو خود ہی اڑتی پھرتی ہے آراتی اور جاتی ہے چلی جاتی ہے اس کا تو براک کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے یعنی بے شمار دلائل موجود ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ یہ عصرہ اور میراج ہے جسمانی ہے اور روح کے ساتھ ہے اس میں اکیلا نہیں ہے ناظرین اکرام بڑی خوبصورت بات کہ سبحان اللہ دی سبحان کا لفظ بولا ہی تعجب پر جاتا ہے تو تعجب تو اسی بات پر ہے کہ روح اور جسم دونوں کو ہی یہ میراج کروایا گیا ہو تو آتے ہیں تاریخ کی طرف یہاں چھوٹا سا ایک بریک اللہم صلی علا محمد وآل محمد اللہم صلی علا اللہم صلی علا محمد وآل محمد اللہم اللہم محمد وآل محمد ویلکم بیک ناظرین اکرام اسراء اور میراج کا یہ عظیم واقعہ کب ہوا کس مہینے میں ہوا کس تاریخ کو ہوا اس سلسلہ میں ڈاکٹ صاحب سے جانتے ہیں تو ڈاکٹ صاحب اس عظیم واقعے کی تاریخ مہینہ دن جی بارک اللہ تاریخ کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں بڑا شدید اختلاف جہاں وہ پایا جاتا ہے مورخین نے اس واقعے کے بارے میں مختلف اقوال جہاں وہ نقل کیے ہیں مثلا ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ نبوت کے پہلے سال ہوا جس سال آپ کو نبوت ملی اسی سال اسراء اور میراج بھی کروا دیا گیا دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں نبوت کے پانچمیں سال پانچمیں سال اسراء اور میراج ہوا ایک تیسرا قول ہے کہ نہیں دسمیں سال جہاں وہ اسراء اور میراج ہوا اور ایک قول یہ ہے کہ بارمیں سال ہوا اور ایک قول ہے کہ تیرمیں سال ہوا اور پھر تاریخ کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ تاریخ کون سی ہے اور ان میں سے ایک قول جہاں وہ ستائیس رجب کا قول بھی موجود ہے تو ظاہر بات ہے اس میں شدید اختلاف ہے عموماً شریعت کے جتنے بھی احداث ہیں ان کو تاریخ سے زیادہ تعلق نہیں ہے تاریخ نہ تعلق ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تاریخ کو مخفی کر دیا جن احداث کے ساتھ واقعات کے ساتھ تاریخ کا کوئی تعلق نہ تھا ان کی تاریخ ہی مخفی ہو گئی معلوم نہ ہو سکی اگر اس کے ساتھ کوئی خاص فائدہ منسلک ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تاریخ جہاں وہ ضرور باقی رکھتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اور شریعت میں باقی ہوتی تو مورخین کا اور مسیرت نگاروں کا اس مسئلے میں اختلاف ہونا جہاں اس بات کی دلیل ہے کہ اس تاریخ کے ساتھ کوئی عام چیز جہاں خاص چیز جہاں وہ منسلک نہیں ہے بعد میں آنے والے لوگوں نے اس سلسلے میں بہت ساری جہاں وہ عبادات بنا رکھی ہیں ستائیس رجب جہاں اس کو بولتے ہیں کہ اسرا اور مراج کا واقعہ ہے لہذا ستائیس رجب کو خصوصی طور پر رات کو احتمام کیا جائے روزہ رکھا جائے صدقہ آخرات کیا جائے کوئی کھانے بنائے جائیں محافل منقت کی جائیں یہ سلسلے جہاں وہ کیے جاتے ہیں تو اس کا جواب یہی جو میں نے ذکر کیا کہ اختلاف پایا جاتا ہے شدید تو اختلاف کی وجہ سے یہ چیزیں ثابت نہیں اگر چیزیں یہ ثابت ہوتی تو ان مسائل میں اختلاف نہ پایا جاتے ہیں ایک واضح تاریخ ہوگی لوگوں تمہاری فلان عبادت فلان تاریخ کو ہے اور یاد رکھنا اس عبادت کو خراب نہ کرنا رمضان ہے چاند تلو ہوتا ہے تو اس کے بعد روزہ رکھتے ہیں پوری امت مسلموں بیق وقت جہاں وہ روزہ رکھتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس کے اندر جہاں وہ اختلاف ہے جس کی وجہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں کوئی عبادت جہاں وہ خاص نہیں ہے اگر عبادت خاص ہوتی بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بڑا واقعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم حاضر ہیں بہت عظیم واقعہ ہے عظیم واقعوں میں سے عظیم واقع ہے اتنا بڑا بہت بڑی نشانی ہے قدرت کے بہت عظیم مظاہر ہیں لیکن جتنے بھی واقعات بڑے ہیں ہر بڑے واقعے کے ساتھ عبادت کا ہونا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی سر کے اوپر تاج رکھا گیا نبوت کا سید الرسل اور سید الانبیاء بنا دیا گیا خاتم النبیین بنا دیا گیا کون سے دن کو عامت الناس سے یہ ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ مجھے بتائیں ذرا وہ کونسا دن ہے اور اس دن ہم کونسی عبادت کرتے ہیں کونسا روزہ رکھتے ہیں کونسی تحجید پڑھتے ہیں کونسی محافل جہاں ملکتے ہیں آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الرسل اور سید الانبیاء اور خاتم النبیین جہاں وہ بنایا گیا کسی کو معلوم نہیں بدر کا دن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا یوم الفرقان ہے حق اور باطل کے درمیان دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا گیا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا لیکن کون اس میں محافل منقت کرتا ہے اور کون جشن مناتا ہے اور کون عبادتیں کرتا ہے سترہ رمضان کے بارے میں معروف ہے خطبہ حضرات جمعہ کا خطبہ سترہ رمضان کو بساوقات دیتے ہیں لیکن ستائیس رمضان کو لوگ عبادت نہیں کرتے ستائیس رمضان کو مارگیٹ میں شاپنگ وغیرہ میں جل چلے جاتے ہیں بزاروں میں گھومتے بھرتے ہیں اس رات ہی بات نہیں کی جاتی تو سترہ کو کس نے کرنی ہے تو ستائیس رجب کو معاملات کو بنا دیا گیا اسی طریقے سے فتح مکہ کا دن ہے اور ایسی ہی آپ سلام کے اوپر جس دن قرآن مجید کی تکمیل ہوئی شریعت کی تکمیل ہو گیا حجت الودا آپ نے کیا الگرز تاریخ کے اندر بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جو بڑے عظیم ہیں بہت سنہری ہیں اور بڑے شاندار ہیں لیکن ان کی تاریخ بھی معلوم نہیں ہے اور نہ ہی اس تاریخ کو شریعت نے کوئی خاص عبادت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے تو اسراء اور میراج کے بارے میں کچھ ضعیف روایت آتی ہیں ان سے صدلال کر کے بعض لوگ بتلا دیتے ہیں کہ اس رات میں یہ کام کریں یہ کام کریں تو ناظرین سے میں ارز کروں گا کہ صحیح بات یہ ہے اس سلسلے میں کوئی روایت سہی نہیں ہے اسراء اور میراج کی تاریخی معلوم نہیں ہے تو پھر اس رات میں عبادت کرنا جہاں وہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر افضل دن جہاں اس دن کوئی عبادت ضرور کی جائے دو چار نفل ضرور پھلے جائیں ایسا نہیں ہے شریعت میں ایسی ہے ہمیں کوئی یہ مثال جہاں وہ نہیں ملتی ہے ناظرین اکرام بڑی خوبصورت باتیں کہ اللہ وحدہ الاشریک نے اتنا بڑا جو موجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ظاہر کیا کہہ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور اتنا بڑا یہ واقعہ رونما ہوا اس کا مقصد قطعاً قطعاً یہ نہیں تھا کہ کوئی فنکشن منایا جاتا اس تاریخ کو اور کوئی حلہ گلہ کیا جاتا اس کا مقصد قرآن نے بیان کیا ہے لنوری یہو اصل میں یہ روح تھی اس واقعے کی جس کی طرف لوگ دیکھتے نہیں غور و فکر نہیں کرتے اس کی جو نشانیاں اس کے جو اسباق ہیں اس کے جو دروس ہیں اس واقعے میں ہمیں بتایا کیا گیا ہے اس واقعے سے ہمیں ہم سے مطالبہ کیا کیا گیا ہے اس طرف دھیان اس لیے نہیں جاتا کہ سارے کے سارے لوگ یا زیادہ تار لوگ حلے گلے میں پڑ گئے کھانے پینے میں پڑ گئے فنکشن منانے میں پڑ گئے تو بڑی خوبصورت ڈاک شاب نے باتیں کی اس سلسلہ میں کہ یہ مقصد نہیں تھا شریعت کا اس لیے اس کی تاریخ بھی معلوم نہیں ڈاک شاب محترم یہ اسراء اور میراج پہلے ہم اپنے ناظرین کو اسراء کی کچھ تفصیلات اگر بتا دیں ڈیٹیل سے کہ یہ اسراء جو مسجد الحرام سے بیت المقصد تک تھا اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں جی اسراء جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ رات کے وقت چلنا ہے اور آپ رات کے وقت چلے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک تو یہ سفر اسراء کہہ لاتا ہے اور اس سفر میں کچھ معاملات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں ان میں سے پہلے معاملہ تو یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے اور جو ہے وہ آپ کی چھت جو ہے وہ تھوڑی سی کھلی اور فرشتے آئے اور وہاں سے آپ کو اٹھا کر لے کر گئے پھر جو چھت دوبارہ بند بھی ہو گئی یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک نشانی تھی یعنی اسراء اور میراج کے واقعات میں کئی نشانیاں لِنُورِيَهُمِنَ آیَاتِنَا ہم آپ کو اپنی نشانیاں جہاں وہ دکھانا چاہتے تھے تو ان میں سے ایک نشانی آپ کی ہوئی بعض روایت میں آپ حتیم میں تھے تو وہاں سے آپ کو لے جایا گیا تو پہلے گھر سے حتیم ملائیا گیا اور حتیم سے پھر جہاں وہ آگے چلایا گیا اسی اسلام میں شکِ صدر کا واقعہ بھی پیش آئے دوسرا شکِ صدر ایک بچپن میں ہوا تھا حلیمہ سادیہ کے ہاں جب آپ ساد قبیلے میں تھے تو وہاں پہ ہوا اور دوسرا اس وقت ہوا تو شکِ صدر کیونکہ یہ اسراء اور میراج ایک سائنسی قسم کا موجزہ ہے دنیا سائنس کی طرف آنے والی تھی اس زمانے میں تو اللہ تبارک تال نے اسی قسم کا دیا اگرچہ سائنس بہت پیچھے رہ جاتی ہے اسراء اور میراج اس سے بلکہ جہاں پہ سائنس کی اروج کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اس موجزہ کی جانا ابتدا ہوتی ہے بلکہ دین اسلام کی ابتدا ہوتی ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے تو بہرحالے یہ سائنسی کی سائنسی اس میں بہت ساری سائنسی چیزیں دکھائی چودہ سو سال قبل آب سلام کا سینہ جا ہے وہ چاکیا گیا اور دل کو نکالا گیا اور دل کو نکال کر صاف کر کے اس کو ایمان اور حکمت سے بھر کر جا ہے پھر دوبارہ ڈال دیا گیا اور پھر سی دیا گیا اور اپریشن مکمل ہو گیا دنیا آج جہوو پریٹ کرتی ہے اور کہتی ہے ہم نے بڑی ترقی کر لیا چند لمحوں میں سب کچھ جہوو ٹھیک بھی ہو گیا تو آج دنیا کہتی ہے ہم اروج پہ پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت جہوو بتا دیا کہ لوگو یہ ساری چیزیں تو ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں تو آپ کو شک صدر کرنے کا مقصد یہ تھا اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے بھی میں بھی اور آپ بھی اس میں شامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر جانا ہے کہ لوگو اللہ کے پاس جانا ہے دل صاف کر کے میرے نبی کا دل پہلے بڑا صاف ہے لیکن شک صدر کا واقعہ پہلے بھی ہو چکا پیداشت کے وقت ہی صاف تھا پھر شک صدر کے بعد اس وقت ہوا پھر یہاں پہ دوبارہ صاف کر دیا لوگو اللہ کے پاس جانے کے لیے دل کو بہت زیادہ صفائی کی ضرورت ہے بڑی نظافت کی ضرورت ہے اس میں ہلکی سی بھی گندگی آگئی غلازت آگئی تو یہ بڑا نظیف ہے اپریٹ کرنے والے ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں کیسے وہ نظیف اور شفاف برتن کے اندر جو اس کو نکال کے رکھتے ہیں جب اپریٹ کرتے ہیں تو اس کو ہلکی سی بھی علیش لگ جائے تو یہ خراب ہو جاتا ہے تو اس میں نفرت بھری ہو قدورت بھری ہو بغض بھرا ہو حسد اور کینہ بھرا ہوا ہو اس میں نفاق بھرا ہوا ہو پھر انسان کہے مولی صاحب مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا ذکر میں دل نہیں لگتا قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا میں بہت کوشش کرتا ہوں پڑھوں لیکن پتہ نہیں یہ معاملات ہوتے نہیں یہ ہے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اللہ کے ساتھ بات راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے دل کو تو صاف کر یہ اللہ تعالی نے ہمیں سبق دیا ہمیں بہت بڑا سبق دیا لوگو جب میں نبی کے دل کو اتنا صاف اور شفاف کر کے اپنے پاس بھلا رہا ہوں تو تمہیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے قلب سلیم کی کیا ذریعہ قلب سلیم جہاں وہ لے کر آؤ پھر میں تمہاری راز و نیاز کی باتیں کریں پھر مزہ آئے گا پھر آپ کو لطف آئے گا نماز پڑھو کو لطف آئے گا ذکر کا ضرور مزہ آئے گا تلاوت کرو گے تو مزہ آئے گا اور پھر نماز مومن کی میراج ہے مومن کی میراج ہے تو یہ اشق صدر جہاں اس میں بات جہاں وہ کی گی پھر اس کے بعد جہاں وہ آپ کو آپ کے لئے ایک سفاری لائے گی براغ براغ نامی سفاری جہاں وہ لائے گی جی اڈرک شب اس طرف آتے ہیں میں چاہتا تھا اسرا میں جو اسراعی کی بات کر رہا ہوں اسراعی کی بات کر رہا ہوں آپ کے پاس ایک سفاری لائے گی براغ نامی جس کے بارے میں احادیث میں ڈیٹیل موجود ہے کہ وہ خچر سے چھوٹی تھی اور گدے سے بڑی تھی یہ سواری مسجد حرام میں لائی گی مسجد حرام میں لائی گی اسرائی کی بات ہے اسی میں لائی گی تو آپ کو اس کو کہا گیا اس پر سوار ہو جائیں تو وہ سواری تھوڑی سی بد کی تو جبریل کہنے لگے ارے تو کیا کر رہی ہے تجھے پتہ ہے آج تیرے اوپر سواری کرنے والی کونسی ذات ہے ساری زندگی تیرے اوپر ایسی سواری نے کبھی سواری نہیں کی ہے چنانچہ وہ جانور جو ہے اللہ تعالیٰ نے احساس دیا اس کو وہ شرمندہ ہوا حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ پسینے سے شرابور ہو گئے حیاء سے شرم سے کہ میں نے کیا کر دیا ہے تو آپ سلام کا عزاز اللہ تعالیٰ نے بہت نوچا مقام عطا کی ہے جبریل فرشتہ بھی جو ہے وہ سواری کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا حیاء کرو خیال کرو تو چنانچہ آپ اس کے اوپر سوار ہوئے کہتے ہیں وہ سواری یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا ایک قدم وہ کتنی تیز رفتار سے چلتی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن حدیث میں صرف اتنا ہی وصف اس کا ذکر ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا تو چند لمحوں میں یا لمحے کے اندری بلکہ کہیے کہ اس نے بیت المقدس میں آپ کو جہاں وہ پہنچا دیا ہوگا اس سواری کے اوپر سوار کر کے آپ کو جہاں وہ بیت المقدس میں لے جایا گیا تو بیت المقدس میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملاقات انبیاء سے کروائی تو یہاں پہ ایک اور بھی بات کہ جبریل علیہ السلام جب آپ کو لے کر مسجد اقصہ میں داخل ہوئے تو باہر براک کو باندھا گئے باہر کوئی سراغ تھا کوئی چیز ہی اس کے ساتھ جہاں وہ براکی رسی کو جہاں وہ باندھ دیا گیا حالانکہ براک اور جبریل اور یہ سارا اتنا بڑا معاملہ رسیاں باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہیں لیکن ہمیں سبق دیا گیا کہ وہ ایک حدیث ہے اگرچہ وہ ضعیف ہے اعقل ناکت اقتصم متوقع اپنے گھٹنا ہونٹنی کا سواری کا باندھو پھر اللہ پہ توقع کرو تو یعنی ذرائع اور اسباب کو اختیار کرو پھر توقع کرو وہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس حدیث کے ساتھ مل کر اس کا معنی سو فیصد صحیح ہے کہ ذرائع کو اختیار کرنا یہ بلکل این شریعت ہے بلکہ پرانی تعلیمات کے ساتھ ہم اہنگ ہیں ہم اہنگ ہیں اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے لہٰذا یہ بلکل صحیح بات ہے کہ پہلے ذریعے کو استعمال کرنا چاہیے سبب کو استعمال کرنا چاہیے پھر جہاں وہ انسان کو اللہ پر توقع کرنا چاہیے محنت کرے اور کوشش کرے پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے یہ اصل ایمان ہے یہ اصل ایمان ہے تو یہی ہمیں سبق دیا گیا کہ لوگوں کو اسباب بہت سے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اللہ رزق دے دے گا بی بی بچوں گھر میں چھوڑ کر چلے گا اللہ رزق دے دے گا میں تولیقے جا رہا ہوں تو میں دین کا کام رہا ہے پیچھے رزق ہوتا نہیں ہے پیچھے رزق بھی دے کر جائیں ان کا نکران مقرر کر جائیں ان کو سنبھالنے والا مقرر کر جائیں پھر اللہ پر توقع کریں اللہ پھر سنبھالنے والا ہے تو یہ گویا کہ لازمی سبق ہے کہ لوگوں ذرائع اور اسباب کو اختیار کرو پھر اللہ پر جہاں وہ توقع کرو پھر اس کے بعد آپ نے جہاں وہ نبیوں کی امامت کروائی اور آپ سلام کو آگے کیا گیا کہ آپ نماز پڑھیں اس میں بھی اشارہ تھا کہ لوگوں یہ سید الانبیاء ہیں سید الرسل ہیں امام الانبیاء ہیں خاتم النبیین ہیں اور آپ کا مقام سب سے اونچا ہے سب سے بڑا ہے یہ آپ کو جہاں وہ امامت کروائی اور یہاں پہ ایک ناظرین کے بعد بہت ضروری بات ذکر کر دوں کہ انبیاء روحیں تھی جسم تھے وہ کیا تھا رکھ شاہب یہ معاملہ بہت اہم ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس طرف آتے ہیں تو ناظرین اکرام ایک بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ ناظرین اکرام بات ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرائی بہت خوبصورت گفتگو آگے بڑھتے ہیں اسی گفتگو میں رکھ شاہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انبیاء کی امامت کرائی جی تو اس راہی کی بات چل رہی تھی کہ وہاں بیت المقدس میں پہنچے اور آپ نے امامت کروائی آپ کو بہت بڑا عزاز دیا گیا اور یقیناً یہ عزاز کسی دوسرے نبی کے حصے میں نہیں آیا تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ انبیاء جسم و سمیت موجود تھے روح موجود تھی یا وہ خیالی شکلیں تھی یہ خیب کا معاملہ ہے براک کا لانا براک کی سواری کا آنا اور قدم قدم پر اٹھانا اور سینہ چاک کر کے دل نکال کر چودہ سو سال پہلے ڈال دینا چھت کا پھٹنا اور پھر مل جانا یہ سب اللہ کی نشانی ہیں یہ ہمارے تصورات سے موجزے ہیں ہم نے پہلے کہا موجزہ وہ ہے اکل جس کی تہہ تک نہ پہنچ سکے انسان جس طرح کا کام نہ کر سکے تو یہ انبیاء کی کیا شکل تھی اللہ وعالی غیب کے معاملات میں جتنی چیز ذکر کی گئے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اس کے بارے بے اس کے بعد جہاں وہ معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے ہمیں نہیں موجود کہا گیا کہ انبیاء وہاں موجود ہیں ہمیں مان لینا چاہیے وہاں موجود تھے کس شکل میں تھے یہ اللہ کا کام ہے اللہ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہمیں اس کی ڈیٹیل جہاں وہ نہیں بتلائی گئے ناظرین اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصرہ کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر صحابہ اکرام کی خوبصورت باتیں ان کا خوبصورت اخلاق کہ کسی نے سوال نہیں کیا کہ جن انبیاء کو آپ نے امامت کرائی وہ جسمانی طور پہ آئے تھے یا صرف روح آئی تھی یا جسم اور روح آیا تھا یا صرف خیال تھا کسی نے سوال نہیں کیا کیوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو جو حکم جو واقعہ جو قصہ جس مقصد کے لئے ہوتا تھا صحابہ اکرام اسی مقصد کو فوکس کرتے تھے اسی مقصد پر ترکیز ہوتی تھی ان کی اور اس سے آگے قدم نہیں اٹھاتے تھے آج ہمارے لئے صحابہ اکرام مشاہ لرا ہے کہ ہم بھی ایسی چیزوں کی طرف اپنا ذہن نہ جانے دیں جو مطلوب نہیں ہیں اسراء اور میراج میں آیات نشانیاں ہیں ہمارے لئے اسباق اور دروس ہیں عبرتیں ہیں اس کے بارے ہمیں ضرور باتیں کرنی چاہیے اور وہ ضرور حاصل کرنی چاہیے لیکن جو چیز واضح نہیں ہمارے لئے جو نہیں بتائی گئی ہماری اکل کے اگر میار کے اوپر نہیں اترتی تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے ڈاک صاحب اس کے بعد میں راج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جی تو اس کے بعد جہاں حدیث میں آتا ہے اسی بوراق کے اوپر آپ کو آسمان نہ تک لے جائے گیا اسی کے اوپر سوار ہو کر جہاں وہ آسمان پہ پہنچے تو پہلے آسمان دوسرے آسمان اور پھر تیسے ساتھویں آسمان تک آپ نے سہر کی پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یہاں پہ بھی مسجد اکسام میں ملاقات ہوئی وہاں پہ ملاقات ہوئی یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا معاملات تھے تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو دکھایا گیا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں جانب کچھ روحیں ہیں اور کچھ بائیں جانب روحیں ہیں تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ جو دائیں جانب آپ کو نظر آ رہی یہ روحیں یہ جنتی روحیں اور یہ جو بائیں جانب روحیں نظر آ رہی یہ جہنبی روحیں تو آدم علیہ السلام کا معاملہ جہاں وہ آپ کو زیارت کی ہر نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو جہاں وہ بہت ساری حکمتیں اور مسائل ذکر کیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اسی طریقے سے شاید آپ کو بھی مکہ سے جہاں وہ نکالا جائے گا آپ کو مدینہ کی طرف جانا پڑے گا بہرحال دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یہیہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور تیسے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چوتھے آسمان پہ حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پانچویں آسمان پہ حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رو دی ہے تو پوچھا کہ کیوں روئے تو کہنے لگے کہ یہ نوجوان میرے بعد میں آیا ہے اور ان کی زندگی بھی تھوڑی ہوگی لیکن اس کی امت جو ہے وہ میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزاز بخشا ہے تو میری خواہشتی کہ میری امت بھی زیادہ زیادہ جنت میں جاتی تو یہ بارہ اللہ نے تفسرہ کیے اس میں ہمیں فخر ہے کہ ہماری امت جو ہے وہ پہلی امتوں سے زیادہ تعداد میں جائے گی انشاءاللہ جنت میں جائے گی رکھ صاحب اگر میں یہ کہوں تھوڑا سا تاکہ آپ کی تصدیق بھی حاصل ہو جائے کہ طائف وغیرہ کے سفر کے بعد مقاطع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں اور مکہ والوں نے بالکل بھی نہیں ماننا اس کے بعد یہ میراج کا ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بات کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا بڑا ہوا ہوگا یہ تو حکمت ہے یہ تو حکمت ہے اسراء اور میراج کی بہت بڑی حکمت ہے یعنی دو چیزیں ہیں اسراء اور میراج کی بات میں ایک تو یہ موجزہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانی دکھانا چاہتے ہیں اور نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ یہ سائنسی قسم کا موجزہ ہے تو کیونکہ ہر نبی کو اس کی امت کے اعتبار سے موجزہ دیا گیا جس طرح کے حالات کا واسطہ ان کے ساتھ پڑھنا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے جادو گر تھے تو ان کو جادو ہی کی قسم کا ایک موجزہ جہو دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیب لوگ تھے تو ان کو طبیب قسم کا جہو طبیب کا جہو موجزہ بلکہ اگر یہ کہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا موجزہ دیا گیا جو جادو کا بھی توڑ تھا جادو کچھ بھی نہیں ہے جادو قسم ہے کہنا تیبو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو اسی طرح اس دور کی جو سرعت اور سپیڈ ہے یہ سپیڈ کا دور تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجزہ دیا گیا وہ ساری سپیڈوں کو پیچھے چھوڑ دیا تو یہ سائنسی اعتبار سے قوم کے اعتبار سے جا وہ آپ کو موجزہ تاگی دوسرا مقصد اس موجزے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا تھی بارہ سال یعنی اگر بارہ میں سال ہوا یا تیرہ میں سال ہوا یا دس میں سال ہوا تو دس سال بارہ سال جو آپ نے تبلیغ کی کوئی خاطرخواہ کامیہ بھی نہیں ملی مجنون کہا گیا دیوانہ کہا گیا شائر کہا گیا گالیاں دی گئی قتل کے منصوبے بنایا گیا پتھر مارے گیا لہو لہان کیا گیا شدید عذیتوں کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اس کے بعد مجبور ہو کر مسلمانوں کو حفشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی اور پھر آپ طائف کی وادی میں گئے وہاں سے ماریں کھا کر جہاں وہ واپس آئے اور پھر اتفاق سے اسی اثنا میں آپ کا چچا ابو طالب جو آپ کی پشت پہ ہاتھ رکھنے والے تھے آپ کے بہت بڑے مسائد اور مددگار اور معامل تھے ان کا انتقال ہو گئے پھر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گئے یہ پیدر پی آپ کے اوپر جہاں وہ غم آئے اور تکلیفیں آئیں تو اس میں ایک دھارس کی ضرورت تھی ایک تسلی کی ضرورت تھی تو اس موجزے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جہاں وہ ڈھارس دی ہے اپنے نبی کو کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں یہ چند لوگ جہاں نہیں مانے پھر کیا ہوا یہ ساری کائنات میری ہے آؤ درہ ہم آپ کو اپنی کائنات دکھاتے ہیں یہ کتنی بڑی کائنات کتنے بڑے آسمان ہیں کتنے زیادہ مخلوقات ہیں کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں تو یہ ہمارا وعدہ سچا ہے یعنی اس میں نبی کو بھی جہاں وہ بہت سارا سبق دیا گیا اور ہمیں بھی سبق دیا گیا امت کو تو بہت زیادہ سبق دیا گیا کہ نبی سے کہا گیا کہ گھبرائیں نہیں ہم نے کہا نا آپ کا دین غالب آئے گا آپ بھی غالب آئیں گے تو آئے گا غلبہ یہ دیکھئے ہماری نشانیاں میں یہ کر سکتا ہوں یہ کر سکتا ہوں یہ سارے کر سکتا ہوں تو ان کو مغلوب کرنا اور آپ کو غالب کرنا میرے لئے کیا مشکل بات ہے میرے لئے کوئی مشکل نہیں آپ کا غلبہ ہوگا لیکن تکلیفیں ضرور آنی ہیں یہ سبق دینا تھا اس موجزے کے ذریعے سے آپ کو تکلیفیں دنیا میں جو آیا ضرور آنی امت کو بھی بتلا دیا لوگوں تکلیفیں آنی ہیں بیماری کی مال کی اولاد کی جان کی ہر طرح کی اہدہ نہ ملنا کام نہ ملنا رزق نہ ملنا ترہ ترہ کی پریشانیاں آئیں گی آفتیں آئیں گی لیکن کامیاب وہی ہے جو صبر کر لے دیکھ سا ہمارنے یہاں تسلی کی بات کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ عظیم تسلی کی ضرورت تھی اور عظیم تسلی دی گئی تو دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھاگ جاتے تھے زینی طور پر کہتے تھے ارحنا یا بلال بس صلات نماز پڑھ کے سکون حاصل کر لیں تو اسی تسلی والے سفر میں نماز کا تحفہ بھی دیا گیا جو یقیناً مومنوں کے لیے سرہ پائے سکون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ اگر صحیح معنی میں نماز پڑھی جا تو واقعی سکون ہے تو نمازوں کی فرضیت کے سلسلہ میں بھی ناظرین کو کچھ بتائیں چل رہے تھے کہ ایک بات اس میں رہ گی اس میں موسیٰ علیہ وسلم کے بعد ابراین علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ساتھ نسمان پہ تو ابراین علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت بات ہی اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں وگر ہم نماز تک چلے جاتے آگے تو ابراین علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی انہوں نے بھی ویلکم کہا آپ کو مرحبہ کہا اور پھر جاتے ہوئے کہنے لگے کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا اللہ اکبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کے اوپر قروڑ و برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے تو انہوں نے ہمیں سلام بھیجا تو ساتھ میں یہ کہا کہ اپنی امت کو میرا پیغام دینا جنت جو ہے نا اس کی مٹی بڑی امدہ ہے ذرخیز ہے پانی بڑا میٹھا ہے اور مچٹیل میدان ہے اس میں جنت شجرکاری کی ضرورت ہے جو تم درخت لگاؤ گے وہی لگنے ہیں لہٰذا جنت تم نے خود اپنی بنانی ہے تو آپ نے پوچھا کہ ماغی راسل جنت جنت کی شجرکاری کیا ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ ان کو پیغام دینا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ یہ جہب درخت لگانا ہے ایک روایت میں لحول ولا قوت الا باللہ یہ جہب درخت لگانا ہے تو ناظرین یہ کلمات بڑے خوبصورت ہیں اور بڑے عظیم معانی ہیں ان کے معانی کے اوپر تھوڑا سا غور کر کے ان کو دل و دماغ حاضر کر کے پڑھیں تو یہ جنت کے مالک انسان کو بنا دیتے ہیں یہ عبریان اسلام کا پیغام ہے آپ کے ذریعے اس امت کو کہ وہ قصرت سے ذکر کریں اور جہب کلمات پہیں پھر اس کے بعد آپ کو بیت المعمور پہ لے جائے گیا بیت المعمور پہ جہب دکھایا گیا بلکل کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے اوپر جہب بیت المعمور ہے اور یہاں بھی یہ ایک بہت بلی نشانی دکھائے گی فرشتے جہاں اس گھر کا تواف کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر روز ستر ہزار فرشتہ عبادت کرتا ہے ستر ہزار فرشتہ رڈک صاحب ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے میں چاہتا تھا کہ نماز کے سلسلہ میں بات کر لیں باتیں تو بڑی خوبصورت ہیں کوئی پہلو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا لیکن ہم مجبور ہیں وقت کی جزاک اللہ خیر تو ناظرین یہ بھی بہت مہم بات ہے نماز والی اللہ کا تحفہ دیا گیا جو پہلے پچاس نمازیں تھی آپ لے کر وہ واپس آئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی یہ بھی ذمنا ذکر کر دیا جائے پتہ نہیں وقت کتنا گھائے تو بہت مہم بات ہے اللہ سے ملاقات ہوئی لیکن اللہ کو دیکھا نہیں اس میں اشکال ہے لیکن تمام صحابہ کا اتفاق ہے سوائے حضرت غالباً انس اور حضرت عبداللہ بن عباس ان دو کا قول ہے کہ شاید آپ نے آنکھوں سے دیکھا تمام صحابہ کا اتفاق ہے کہ آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے ایک رویت میں لفظ بھی ہے نور و ننہ و راہو وہ تو ایک نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں اور لا تدری قلبسار دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی موجود ہے کہ نہیں دیکھ پائیں گے جنت میں اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے برہ اللہ سے ملاقات ہوئی اور درمیان میں نور کے پردے حائل تھے وہیں پہ ہم کلام ہوئے اور آپ کو بھی قلیم اللہ ہونے کا شرف جہاں وہ حاصل ہوا اور پچاس نمازوں کا تفاہ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا تفاہ ملا کہ آپ پچاس نمازوں کا نہیں واپس آئی آپ کی امت نے نہیں پڑھنی میں تجربہ کر چکا ہوں یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے اتنی زیادہ آپ چلے گئے وقت کم ہے میں اختصار سے کہوں کہ کم ہوتی ہوتی پانچ نمازیں رہ گئے پانچ بھی نمازیں کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا جائیے تو آپ نے کہا نہیں مجھے شرم آتی ہے پانچ نمازیں تو رہ گئی اب پیچھے کیا رہ گیا ہے تو یہ تو میراج ہے یہ تو میراج ہے صلاة و میراج الہموم یہ تو میراج ہے بندے کی اللہ کے نبی کو میراج اوپر کروایا گیا اور باقی آپ کی امت کو میراج نماز میں ہوتا ہے اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھے تو انسان کو واقعہ دی میراج حاصل ہوتی ہے تو پانچ نمازوں کا پھر اللہ نے فرمایا میں نے پانچ نمازیں فرض کر دی لیکن یاد رکھئے جو پانچ سے ہی پڑھ لے گا اس کو ثواب میں پچاس کر دیتا ہوں یہ میری رحمت ہے دوسرا تحفہ آپ کو دیئے گا سورت بقرہ کی آخری آیت یہ سورت بقرہ کی آخری آیت بڑی قیمتی ہیں لوگو یہ رات کو سوتے وقت جہاں وہ پڑھنی چاہیے آپ نے فرمایا جو انسان پڑھ لیتا ہے کا فتح ہو اس کو کافی ہو جاتا ہے تحجد سے صدقات خیرات سے عجر و ثواب سے ہر چیز سے شیطان کی حفاظ ہے لہذا رات کو سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے اور آخری چیز آپ نے کوئی تحفہ جدی گی وہ یہ کہ اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا جس نے شرک نہیں کیا المقحمات بڑے بڑے گناہ جو تباہی اور بربادی کے دھانے پر ڈال دیتے ہیں انسان کو اس طرح کے گناہ جہاں وہ معاف ہو جائیں گے اگر انسان نے شرک نہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کے افعال میں اس کی صفات میں اس کے اقوال کسی چیز میں اگر انسان شرک نہیں کرتا تو قبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ جہاں وہ معاف فرما دیں گے اس لئے شرک جہاں وہ نہیں کرنا چاہیے ناظرین کرام بڑی خوبصورت باتیں دل تو نہیں کرتا کہ رکیں مگر ٹائم بھی مجبوری ہے بہت خوبصورت باتیں میراج کے تحفے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا اور بہت ہی خوبصورت باتیں کچھ بھی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا لیکن ٹائم ہماری مجبوری ہے تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگلی نشست میں نیا پروگرام لے کے حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علا محمد وآل محمد اللہم صلی علا